اس قوم کا یہ شیوہ رہا ہے کہ کبھی کوئی پاکستان کا موسین اور پاکستان کا ہیرو سکون اور خوشی سینہ زندہ رہا ہے اور ناہی سکون سے مٹ سکا ہے ہمیشہ ہیروز کے ساتھ زیادتی اور غداری ہی کی گئی ہے اب عمران خان کی باری ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاس میں سات ججز نے حکومت کا سارا ابحام دور کر دیا تھا پی ٹی آئی کا کوئی رکن قومی اور صوبائی اسمبلی میں آزاد نہیں ہوگا وہ پاکستان تحریکین صاحب کا حصہ سمجھا جائے گا فیصلے کے بعد اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے تو اسے اپنی سیڑ سے ہاتھ دونا ہوگا اس وضاحتی فیصلے کے بعد حکومت کی سپریم کور سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس صدر وزیراعظم اور چیف الیکشن کمیشن سب کل ملا کر ایک پیج پر ہوں پیج بھی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے ان کا پیج درمیان سے پھٹ گیا ہے یہ نظام کتنا کمزور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی تک ملک کی پانچ طاقتور ترین شخصیات اپنا پورا زور لگا کر بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ان کا پیج پھارنے والے کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور پوری پاکستانی عوام چشم دید گواہ ہے کہ پیج پھارا ہے بلکل پھارا ہے اور برے طریقے سے پھارا ہے یہ سب کچھ آٹھ فروری کی بدولت ممکن ہوا جمہوریت میں عوام کا لگایا ہوا تھپا ہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور فاشس نظام تو کیا اس کا باب بھی عوامی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر یہ سام مل کر بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تو ان میں بہت زیادہ ہاتھ پاکستانی عوام کا ہے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اس کے علاوہ مین پوائنٹ عمران خان کے ماسٹر سروک جو انہوں نے پورے پورے وقت پہ کھیلے یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر اپنی مایوسی ظاہر نہ کریں لیکن اندر کھاتے ان کے اندر شدید مایوسی ہے قاضی کی مدت ملازمت میں صرف 49 دن باقی ہیں بس یہی وقت ہے جب سسٹم کے خلاف نبر دازمہ ہونے والی قوتوں نے اکٹھے ہونا ہے اور گٹیو ہی دیوار کو آخری دکھا دینا ہے سپریم کورٹ نے کال اپنے فیصلے کی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ جن میمبرز کو الیکشن کمیشہ نے آزاد ڈیکلیئر کیا تھا وہ آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی میمبرز ہیں اس کے بعد حکومتی صفوں پر تھر تھلی مچی ہوئی ہے آئینی ترمیم کے لیے سازگار ماحول بنانے کی سٹھ توڑ کوششیں جاریوں ساری ہیں پی ٹی آئی کو دیئے گے میمبرز کے ووٹوں سے ہی تو انہوں نے آئینی ترمیم کرنا تھی آئینی ترمیم کے لیے منقید کیا جانے والا سینٹ اجلاس بروزے اتوار پندرہ سپتمبر دوہزار چوبی شام چار بجے کی بجائے اب شام سات بجے ہوگا سینٹ کے دفاتر اجلاس ختم ہونے تک کھلے رہیں گے آئینی ترمیم کے لیے منقید کیا جانے والا اجلاس بار بار ملتوی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت ابھی تک اپنی مرجی کی تیاری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے حکومت ابھی تک باگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے لیکن حلا سے لگ رہا ہے کہ ابھی اس انسلے میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی سارے ریاستی ادارے اور حکومت ایک ساتھ مل کر یہ ترمیم کرنے کے لیے سٹھ توڑ کوششیں کارے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے جلدیاں بدیر یہ اس میں کامیابی ہو جائیں کیونکہ ریاست جب ڈان لیتی ہے تو وہ آج یا کل زور زبردستی یا صلاح سے اپنا مقصد پورا کاری لیتی ہے مگر یہ جو ترمیم حکومت نے منظور کرنی ہے اسے قبولیت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ گیور ججیز حکومت کو رگڑا لگانے کے لیے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آمیر پاروک کے علاوہ باقی تمام ججیز اتر من اللہ اور منصور علی شاہ کے لگائے ہوئے ججیز ہیں جس طرح آمیر پاروک پی ٹی آئی کے کیسز کو لمبا کھینچتے ہیں اسی طرح یہ ججیز بھی آئینی ترمیم کو لمبے عرصے تک لٹکا کر رکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ قاضی پائی جیسا کے جانے میں 49 دن باقی ہیں ہو سکتا ہے ججیز اس کیس کو ایک مہ تک لمبا کھینچ لیں ججیز چاہیں تو کچھ حرصہ اس کیس کو کھینچنے کے بعد کیسی اڑا دیں اور اس ترمیم کو کل ادم قرار دے دیں منصور علی شاہ کو ہرگز بھی ہلکا نہ لیں وہ اس حکومت کا وہ حال کرنے والے ہیں کہ ان کے کانوں سے دعا نکلے گا یہ بس تیار ہیں ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے منصور علی شاہ ان کو ایسا رگڑا لگائے گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے لوگ ایک چیز بھول رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں جسٹیس منصور علی شاہ جسٹیس منی بکتر جسٹیس آئی شاہ ملیک اور جسٹیس ستر منللہ جیسے کابل ترین اور پڑے لکھے ججیز موجود ہیں جن کو آئینوں قانون پر سب سے زیادہ عبور حاصل ہے وہ ایسے ایسے نکات اٹھائیں گے اگر یہ لوگ ترمیم کرنے میں کام میاب ہوئے بھی تو یہ لوگ ان کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کی یہ طرح میم کچرے کے کھوڑے دان میں جائیں گی عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے لیے سینٹ اور قومی اسملی کے اجلاس ساج ہوں گے آئینی ترمیم کا بل سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان ہے حکومت کی جانب سے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت کے دعویے کیا جا رہے ہیں سپریم کورڈ کے ججیز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے سے متعلق ممکنہ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ اور قومی اسملی سے الگ الگ دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے دو تہائی اکثریت کے لیے قومی اسملی میں دو سو چوبیس اور سینٹ میں 63 ووٹ درکار ہوتے ہیں قاضی فائزیسہ نے ججیز کمیٹی کے اجلاس میں 63 اے کے پیسٹے کے خلاف بھی بہت شور شرابہ کیا تھا کہ اس کے خلاف ریویو لگ جائے تاکہ پی ٹی آئی کی ایم میں نے اس کو توڑ کر ایکسٹینشن کی راہموار کی جا سکے لیکن قاضی کی اس سازش کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بکتر نے ناکام بنایا ابھی بھی منصور علی شاہ اس حکومت کی آتما رولے گا ترمیم کو ان کے لیے حلوہ نہیں بننے دے گا پی ٹی آئی کے تین ووٹوں کے بغیر آجائنی ترمیم قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہو سکتی فرض کیا اگر ایسا ہو بھی گیا تو معاملہ سپریم کور جائے گا پی ٹی آئی خلاورزی پر ان لوگوں کو ڈی سیٹ کٹ دے گی تو وہ ووٹ کینسل ہو جائیں گے اصل میچ ججیز اور باندروں کی اسمبلی کے درمیان پڑے گا آخر حکومت تین آئینی ترمیم کے ذریعے ایسا کون سا کھلوار جمہوریت آئین اور پارلیمان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے جسے اتنا خفیہ رکھا جا رہا ہے حکومت اگر آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اسے پارلیمان میں لائے جائے اتنا چھپانے کی کیا ضرورت ہے نام نہاد آئینی ترمیم کا مسبدہ اگر اس وقت تک دمی وزیراعظم کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ آئینی ترمیم کروا کون را ہے یہ جو ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم سے لے کر بلاول تک کسی کو پتا نہیں کہ ترمیم کا مسبدہ کیا ہے مولانا ہر بار ان سے پوچھتا ہے ترمیم کا مسبدہ تو دکھاؤ لیکن کوئی نہیں دکھا سکتا خبر یہ ہے کہ ترمیم کا مسبدہ ایک خفیہ شخصیت کے پاس ہے اگر ان کے نمبرز پورے ہوئے تو ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کرے گا اگر نہیں پورے ہوئے تو خاموشی رہے گی بادیوں نظر میں یہ ترمیم پاس ہونے والی نہیں ہے مدت ملازمت میں تسی کو سیاسی ریشور کے طور پر استعمال کرنا اداروں کی تباہی کا راستہ ہے ایسا فیصلہ نہ ایکسٹینشن دینے والوں کو راستہ ہے اور نہ لینے والوں کو بڑی سیاسی جماعت وقتی فائدے کی خاطر اپنے مستقبل کو دعو پر لگانے کا فیصلہ کریں تو یہ سیاسی خودکشی کا راستہ ہوگا حکومت ترمیم اس وقت لاری ہے جب حکومت اس وقت مقبولیت کے آخری حدے چھوری ہے انہیں معلوم بھی ہے کہ لوگ ان کو بوجھ کے سیوا کچھ نہیں سمجھتے اس وقت حکومت کا ساتھ دینا عوامی غصے کو دعوت دینا ہے ایمل ولی خان نے کہا کہ اگر ہمیں بل میں کچھ پسند نہیں آیا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے لیکن فی الحال ہمیں نہیں پتا کہ آئینی ترمیم میں کیا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے ہم سے رابطہ ہوا ہے مگر ہم مولانا فضل الرحمن کی طرح ڈیل کرنے والے نہیں ہیں اس وقت ترب کا پتہ مولانا کے ہاتھ جا چکا ہے مولانا نے اب خود ثابت کرنا ہے کہ وہ عوام کے لادلے ارکے غلاب ہیں یہ حکومت سے ملے ہوئے ڈیزل ہیں عوام انتظار کاری ہے کہ فضل الرحمن جلد پیسلہ کرے تاکہ پتا چلے فضل الرحمن کو کس نام سے پکارا جائے مولانا کے پاس عزت بچانے کا آخری موقع ہے یاد رہے مولانا الیکشن کے بعد عمران خان سے ہم نعرہ ہو کر انٹی اسٹیبریشمنٹ کا نعرہ لگا کر کچھ نہ کچھ عزت بنائی ہے جو کہ پھر پوری عمر دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے آج پندرہ سپتمبر دوہزار چوبیس عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر پاکستان کا جمہوری نظام ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے اور نئی شرمناک پستیوں کو چھوڑا ہے قانون کی حکمرانی کو ڈٹائی سے پامال کیا جارہا ہے اور جمہوریت کے مفلو زیادہ ڈانچے کو منافقانہ طور پر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جارہا ہے نظام عدل بلخصوص سپریم کورٹ اور عالی عدلیہ پر وار کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے مطلوبہ ووڈ کے حصول کے لیے پارلیمنٹیرینز کے اہل خانہ بشمول ماں اور بہنوں کا دل دہلا دینے والا اغواہ ایک اور شرمناک اور گٹیا پنگ کی انتہا ہے آج یہ جمہوریت اور عدلیہ دونوں پر حملہ ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ سب عوام کی منشاہ کے خلاف جالی پارم سنتالیس کے اسمبلی اور میمبرز کے ذریعے کیا جارہا ہے بہت سارے قوم کے سامنے مزید ننگے ہو رہے ہیں کبھی حکومت بندے قابو کرتی ہے تو کبھی اوپوزیشن اور عوامی دباؤ صورتحال بدل دیتا ہے قاضی پائزیسا صاحب کی ایکسٹینشن کی کہانی شرمناک تو تھی مگر دل دہلا دینے والی بھی ہے حکمران ایسے بدماشی کارے ہیں جیسے پاکستان ایک ریاست نہیں کوئی بدماشی کا اڈا ہے ان کی بدماشیوں کی وجہ سے پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے کسی کو کوئی خیال نہیں سب تماشا دیکھ رہے ہیں وورڈ دے دو بیوی اور بیٹی لے جاؤ یہ ایک جملہ ایک کام پاکستانی کے دل کو زباکارہ ہے کسی کے ضمیر کی بولی لگائی جاری ہے تو کسی پارٹی کے سیاستدان کے گھر جا کر اسے خریدنے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہی اصلی جمہوریت ہے بریسٹر گوھر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام ایمین ایز ہمارے ساتھ ہیں اگر ایک یا دو لاپتہ ہیں ان کو زبردستی لائے گیا تو ان کا وورڈ کاسٹ نہیں ہوگا آئینی طرح میم کا اگر خلاصہ کریں تو وہ کچھ یوں ہوگی مقصود نشیستوں کا فیصلہ اور آٹھ ججیز کے خط پر ججیز کو سزا دی جائے گی کازی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اسلام آباد ہائی کورڈ کے آٹھ ججیز سپریم کورڈ کے جج نہیں بن سکیں گے نئی کونسٹیٹیوشنل کورڈ بنے گی جن میں ججیز کا تقرر حکومت کرے گی اور سیاسی نویت کے کیسز یہی کورڈ سنے گی کازی پائزیسا اور ان کے ہم نواز ججیز ترمیم کے بعد اس کورڈ کو ہیڈ کریں گے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کا تقرر اب سپریم کے پانچ سینئر ججیز کریں گے اس طرح سے ترمیم کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں رہے گی مزید براہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے آٹھ ججیز کو دیگر صوبوں میں بیج کر اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایسے ججیز کی تائناتی ہوگی جو حکومت کے لیے گرنٹی رہیں گے یوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسٹی یہ ہے اس آجشی حکومت کی اقتدار کو طویل کرنے کی کوشش جو ابھی تک بار آور ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ